بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نسلی و نسلی و علی رسولی برین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد علی علی و صحبی و بارک وسلی قل پانچ تفس مکمل ہوئے سوری حسوف کے اور قندر آیتیں مکمل ہو گئی قندر آیت میں یہاں تک سوری یوسف مردی یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم نے بیان کیا تھا کہ آپ کے بھائیوں نے آپ کو جو ہے بے دردی کے ساتھ اور بڑی تکلیف دیتے ہوئے آپ کو کوئے میں ڈال دیا تھا وہ آیت نمبر سولہ سے آج کی تفسیر شروع کرتے ہیں اور انشاءاللہ آج تین آیتوں کی تفسیر انشاءاللہ ہم سنیں گے وَجَاعُوا أَبَاهُمْ عِشَاعِيَا بُقُونَ وَجَاعُوا أَبَوْسَوْا آئِهِ اَبَاهُمْ اپنے والد کے پاس اشاءاللہ رات کے وقت یا کون روتے ہوئے وہ تمام کی تمام بھائی رات کو اپنے والد کے پاس روتے ہوئے آئے یعنی دن کا معاملہ تھا بیٹائی کر رہے تھے مار رہے تھے لہو لوان کر دیا کوئے میں پھینک دیا اب رات کو کیا کر رہے ہیں روتے ہوئے آئے روتے ہوئے آئے مفصل نے کہا رات میں کیوں آئے تو انہیں رات میں اس لئے آئے کہ جھوٹا حضر پیش کرنے میں کوئی پریشہ نہیں نہ ہو یعنی جھوٹا حضر یعنی اس کو اور آسان کریں کیونکہ لائب اسٹریموں کے ذریعے اور لیڈیز بھی سنتی ہیں یعنی فیک ایکسکیوز ایسا جھوٹ پیش کریں کہ بس رات کا وقت ہے تھکاوٹ ہے اور زیادہ بحیث نہ ہو رات کے وقت پہنچیں کہ دیر سے پھر والد صاحب کہیں کہ چھوٹا صبح دیکھ لیں پھر صبح تک ہوگا جتنی ڈیلے ہوگی ڈیلے ہی ٹیکٹکس جتنا ڈیلے کریں کوئی پریشانی نہ ہو جان مجھ کے رات کو دیر سے آئے اس راہ آئیں اس لئے پرانے پاک میں رات پر فوکس ہے اپنے والد کی اپنے پاس آئے یا پون روتے دے اب رونے کی کنڈیشن ایسی تھی کہ وہ دور سے تو آرہے تھے ٹھیک آرہے تھے جیسے گھر کے قریب پہنچے ہیں تو چیخنا چلانا انہوں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا یعنی گھر پہنچے نہیں گھر کے قریب ہی سے کہ ان دور سے ہی انہوں نے زور زور سے رونا شروع کر دیا اتنا زور سے روئے اتنا زور سے روئے کہ یاکوب علیہ السلام ان کی آواز سنتر گھبرہ کے گھر سے باہر نکل گئے جیسے ہم مسجد میں بیٹھے ہوگئے باہر مین بروڑ پر سڑک پر کوئی جو ہے وہ دور سے رو رو کر آرہا ہے کیا ہوگیا بھئی یہ تو یاکوب علیہ السلام بہت پریشان ہوں باہر آئے اور کیفیت دیکھ کر پوچھا ہے میرے بیٹھوں میں تمہیں اللہ کی قسم دیکھ کر پوچھتا ہوں کیا ہوگا کوئی مقصان ہوگی ہے بہت بڑا کیا تمہارے کالوبار میں بزنس میں ہوگی بہت بڑا مقصان ہوگی ہے نہیں نہیں یہ ایسا تو نہیں ہوا پھر کیا ہوگا کیوں رو رہے ہو سچ بتاؤ تمہیں اللہ کا واسطہ تمہیں کیا مسئلہ پہنچے یاکوب علیہ السلام نے سوال کیا یہ رو رہے تھے اگلی آئے تھا آیت نمبر سیونٹی قولو یا آبانا انہا ذہبنا نستبیخو ول اے ہمارے والد ہم دور کرتے آگے نکل گئے پیور ہیڈی کا کمپیٹیشن آف ریسنگ ہمیں دوسرے دور لگا رہے تھے انہا ذہبنا ہم کہے نستبیخو ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کر رہے تھے دور لگا رہے تھے اور دور لگاتے لگاتے ہم بہت بھی آگے نکل گئے وَطَرَقْنَا يُوسُفَ اِنَّا مَتَّاعِنَا اور ہم یوسف کو اپنے مال کے پاس چھوڑے آئے ہم نے یوسف کو اپنے مال کی حفاظت کے لئے لکھا تھا اپنے مال کے پاس چھوڑے آئے ہم تو دور لگا رہے تھے دور لگانے میں بہت آگے نکل گئے فَقَلَهُ ذِيهُ تو یوسف کو بھیڑیا نے کھا لیا تو اسے بھیڑیا کھا گیا پھر یہ بھائی کہتے ہیں وَمَا أَنْتَا بِمُؤْمِنِ اللَّنَا آپ کو کسی طرح ہماری بات کا یقین نہیں آئے گا وَلَيُوْ قُنَّا صَعْدِقِينَ اگرچہ ہم سچے ہیں اب اندازہ کریں کہ یہ کتنا ایسی باتیں ہیں جو حقیقت کے خلاف ہیں جس سے ہم عام آدمی کے لئے استعمال کریں تو ہم کہیں کہ جھوٹا آدمی ہے جھوٹ کہہ رہا ہے دھوکہ دے رہا ہے لیکن چونکہ یوسف علیہ السلام کے بھائی ہیں اس وقت سارے معاملات ایسے ہی تھے لیکن آپ کو ان بھائیوں نے توبہ کر لی ہے لیکن آپ کے ایک کے بات ایک کے بات اس آیت میں دیکھنے دو بات ہیں جو حقیقت کے خلاف ہیں that is not the reality وہ کیا انہیں بھیڑیا کھا گیا آپ ہماری بات کو یقین نہیں کریں حالانکہ ہم سچے ہیں حالانکہ ہم سچے ہیں انہیں بھیڑیا کھا گیا اس سے پچھلے آدمی رو رہے تھے تو رونا بھی آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سچا رونا نہیں تھا تین باتیں پھر پیچھے جو الفاظ تھے وَإِنَّا لَهُ لَنَاسِهُمْ ہم تو ان کے خیر کو آئیں وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُمْ ہم تو اس کی بہت حفاظت کریں گے تو یہ جو سارے معاملات ہیں ایک کے بعد ایک ایک کے بعد ایک جو ہے یہ سمجھیں گے جھوٹ ایک کری کے سے اور حقیقت نہیں ہے تو اپنے والد ساتھ کو انہوں نے کہا ہماری بات کا یقین ہی کریں گے حالانکہ ہم تو سچے ہیں اس زمانے پہ ایسے ہوتا ہے جو آدمی جھوٹ بولتا ہے جھوٹ بولنے میں اتنا ایکسپورٹ ہو جاتا ہے وہ سامنے والا جو ہے وہ اس کو سامنے والا پہ پہچان لیں تو پھر اس کے جھوٹ میں اس کے سچ میں بھی جھوٹی نگل آتا ہے وہ سچ بولے گا پھر بھی جھوٹ نگل آئے اب انہوں نے ایسا مانگا کیا ہمارے ساتھ کوئی گواہ نہیں ہے اس کی تفصیل ہے کہ ہمارے بات کوئی گواہ بھی نہیں ہے آپ کیسے یقین کریں گے نہ کوئی گواہ ہے نہ کوئی دلیل ہے نہ کوئی علامت ہے جس سے ہماری سچائی ثابت ہو آیت نمبر 18 دو آیت مقامل اب آیت نمبر 18 تو بڑی اور اس میں ہوئی تفصیل ہے بڑی اس میں معلومات بھی ہے وہ جب آئے تو ایک کمیز کے ساتھ آئے اس کے کرتے پر ایک جھوٹا خون لگا لائے جھوٹا خون لگا لائے یوسف علیہ السلام کو خون نہیں تھا کسی جانر کا خون لگا مے لے کر آئے تو مفسرین نے کرام فرما رہا تھے معاملہ کیا ہوا انہوں نے ایک بکری کے بچے کو زبا کی یوسف علیہ السلام کو انہوں نے قتل کے ارادے سے انقصان پہنچانے کے ارادے سے ڈال کر آئے تھے اس کی تفصیل میں تب دل اپنے عباس اس آیت کی اس حصے کی تفصیل میں فرماتے ہیں انہوں نے مکری کے بچے کو زبا کیا زبا کرنے کے بعد اس کا خون یوسف علیہ السلام کی کمیز پر لگا دیا کمیز کو پھارنا مل گئے اب اگر جب پہنچے ہیں تو یاکوب علیہ السلام کو کمیز دی جب کمیز دی تو یاکوب علیہ السلام نے وہ کمیز اپنے چہرے پر لگائی بہت ہوئے وہ قرآن پاک میں ہیں قالا جب کمیز اپنے والد کو دی جھوٹا خون لگا کر قالا یاکوب علیہ السلام نے فرما بَلْ سَبْ وَلَدْ لَكُمْ أَنفُسُّكُمْ أَمْرَا تمہارے دلوں نے بس ایک بات تمہارے واسطے بنا لی تم نے ایسے ہی اپنی طرف سے ایک بات بنا لی سَبْ وَلَدْ لَكُمْ أَنفُسُّكُمْ أَمْرَا تم نے اپنی طرف سے کے بات کر لی جو ہے جان مجھ کے کہ میں ایسی بات کر رہا ہوں اب میں کیا کروں فَصَبْرُ الْجَمِيلُ میں میرے لئے اگر صبر ہی کرنا ہے میں اچھے طریقے سے صبر ہی کر سکتا ہوں اور میری وَلَّهُ الْمُسْتَعَان اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں وَلَا مَا تَسِفُونَ ان باتوں پر جو تم مجھے بتا رہے ہو تو امید ہے کہ آپ پائے ٹرانفیشن سمجھا رہے ہو یہ بالکل آسا وہ جھوٹا خون لگا کے لے کر رہا ہے اپنے والد کے پاس تو والد نے کہا کہ تم نے کپنی طرف سے بات منا لی اور امدہ صبر میرے لئے امدہ صبر ہے بس میں صبر ہی کر سکتا ہوں اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں اور ان باتوں پر جو تم بتا رہے ہو اس میں پہلی بات آپ کو بتائیں کہ مکری کا بچہ زبا کر خون لگا کر والد کے پاس لے کر رہا دیکھیں یہ جو ہے بھیڑیا بھیڑیا نے کھا لیا بھیڑیا نے کھا لیا یہ جو ہے بھیڑیا نے کھا لیا فاق کا لحظ بھیڑیا نے کھا لیا اور خون کس کا لگایا مکری کے بچے کا لگایا تو یاقب علیہ السلام نے کمیز اپنے موں پہ لگائی بہت روئے زیادہ بہت محبت فرما دیتے اللہ کے نبی آپ میں فرن فرمایا عجیب قسم کا خوشیار بھیڑیا تھا جو میرے بیٹے کو تو کھا گیا کمیز میں کوئی پھٹن کا نشان بھی نہیں کمیز میں کوئی سراف ہی نہیں کمیز کو پھاڑا نہیں یہ تو عجیب قسم کا جو ہے عشیار بھیڑیا تھا کہ یا یوسف کو کھا بھی گیا خون بھی اس کے جسم سے نکال گیا اور کمیز بھی نہیں پٹی ایسا کسا کھایا بھیڑیا نے تو کیا کمیز بھیڑیا نہ ملے کمیز اتاری تھی پھر کھایا تھا کمیز اتاری تو پھر خون کسے لگا تو یہ جب آپ نے جب بات کی بہت آپ کو تکلیف ہوئی ایک جگہ ہے کہ آپ کے بھائیوں نے ہرنی کو زباہ کیا تھا اور خون سے پھر آپ نے جب وہ کمیز اتنے چہرے پر لگائے اتنا روئے آنسو پھا ہے کہ جو ہے وہ خون جو پپڑے پر لگاوا تھا وہ آپ کے چہرے پر خون آگئے ہیں یہ دو بات ہیں تیسری بات ایک روایت میں ایسی ملتی ہے کہ آپ کے والد نے کہا وہ بھیڑیا کا بچہ لے وہ بھیڑیا لے کر آ بھیڑیا تو اسی چنگل میں ہوگا بھیڑیا لے کر آ وہ بھائی سارے جا کر جو ہے مطلب ان کو نظر ہی آرہا کہ وہ کس سے باپ کر رہا ہے ہمارے والد اللہ کے نبی ہیں یاکوب علیہ السلام وہ بھیڑیا لے کر آیا ہے جب بھیڑیا لے کر آیا تو یاکوب علیہ السلام اس بھیڑیے سے پوچھا کہ پونے میری بیٹے کو خوایا ہے تو اس بھیڑیے نے کہا کہ ہم کبھی نبی کے جسم کو نہیں خواہ سکتے ہم جانور تو ہیں ہم چانور تو ہیں لیکن نبی کے جسم کو ہم نہیں خواہ سکتے کہ میں نے ہم بھیڑیا ہم بھیڑیا کبھی نبی کے جسم کو نہیں خواہ سکتے ہم جانتے ہیں تو ہم نے ہم نے آپ کے بیٹے یسف کو نہیں خواہا آپ کے بیٹے جتنے بیٹے سارے جو بھول ہیں تو پر یاکوب علیہ السلام کو بہت افسوس ہو آپ بہت ہوئے اور ایک تفسیر میں تو بڑی ہی سمجھیں کہ تکریف جو بڑی ہی سمجھیں یہ دل کو چومنے والی بات لکھی بھی اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے روھتے روھتے آگا بھیہوشی تاری ہوگئے بھیہوشی تاری ہوگئے اور آپ کے بیٹوں نے کہاں کے وہ پانی چھڑکا ہے پانی چھڑک دے رہے ہونشی ہی آرہ اللہ بہت آپ کو ہونشی ہی آرہ جسم کو ہرکت نہیں ہو رہی آپ کو اٹھا رہے تو آپ بھوپی نہیں دے جسم ہرکت نہیں ہو رہی یہاں تک کہ جو بڑا بیٹا ہے آپ کو بلا رہے تو آپ جوابی دے رہے جسم ہرکت نہیں ہو رہی بڑے بیٹے لینے ہاتھ آپ کے موہ اور ناک پہ رکھا تو سانس بھی نہیں آ رہی یہاں تک ان کو یقین ہو گیا کہ ہمارے والد کے انتقاء سانس بھی نہیں آ رہی سانس کا چلنا بلکل محسوس ہی نہیں ہو رہا بلکہ وہ تو ہاپوں کو دیکھ رہا قرآن زبانی کے لوگ نمس بھی چیک کر لیتے تھے لیکن نفس جسم پر جانے کی نہیں تو نفس بھی کام نہیں کر رہی اب سارے بھائیوں کی کیفت بڑی عجیب ہو کر جو بڑا بھائیتہ یہ یہودہ یہ وہی سمجھدار بھائی تھے کہ جنہوں نے اپنے بھائیوں کو کہتا کہ قتل نہیں کروا اگر تم مارنا ہی چاہتے تو قتل نہیں کروا بزوالی سے دور کر دو اس موقع پر یہودہ نے بڑے بھائی نے کہا ہمیں قیامت کے دن جزا دینے والے مالک اور ملک سے قیامت کے دن ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت سخت عذاق لے ایک تو اپنے بھائیتوں میں ضائع کر دے اور باپ کو بھی قتل کر دی پتہ نہیں ہمارے ساتھ قیامت میں کیا ہوگا پوری راہ ان کی کیفت بڑی عجیب کیفت ہی وہ سمجھے کہ یاکوب علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا ہے صبح سہری کے وقت جو یاکوب علیہ السلام کو اچانک سے گوش آگئے ہیں اور یہ جو ہے تمام راہ دروشی میں گزار دی سہری کے وقت خوش آئے تھے یہ پھر اس موقع پر یاکوب علیہ السلام فرمایا تم نے اپنی ہی طرف سوکے بات پڑی ہے ایسا ہو نہیں سکتا ایسا کیسا ہو سکتا ہے بھیڑیا کھا بھی لے اور کمیز بھی ناپنٹی ہو یہ تمام باتیں مجھے سمجھ نہیں آرہی تم چھوٹ کے یا تو بھیڑیا نگا ہی لے دی وہ بھیڑیا آگیا یا کمیز پڑی بھی تھی جو بھی معاملہ تھا آپ کی الفاظ قرآن پاک میں ہیں تم لوگوں نے اپنی طرف سے بات بنا کے رکھی ہے فَسَّقُرُ الْجَمِيل تو بس سبب میں سبب کروں میں نے اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا پتہ اچھلا جب کہیں سے بھی کوئی ساتھ دینے والا نہ ہو ہر طرف سے تکلیف ہی تکلیف ہے جہاں پر جائے بچے بھی دکھ دے رہے بچے دکھ دے رہے بیوی سے بات کریں بیوی بھی دکھ دے رہی بھائی کے پاس ہے بھائی سے بھی دکھ ملے رہے اس طرح بہنوں کے پاس ہے وہ بھی دھوک ہے وہ بھی فرود ہے ہر طرف آدمی کسی لگی میں فرود ہی فرود ہو یا عورت ہے عورت اپنے مہکے جائے تو وہاں پر فرود ہے سسرال منجات ہے وہاں پر فرود ہے شوہر کے پاس جائے تو کہاں جائے کیا کرے تو کیا کرے فصبر جمیل سبر کرے اور بہت ہندہ سبر کرے واللہ المستعان اور اللہ ہی سے مدد چاہیے اللہ ماتسہن جو تم کر رہے ہو جو تم بکا رہے ہو جو فیس کر رہے ہو ان معاملے لوگ کیا ہو سو سبر ہی کر سکتے ہیں سبر ہی کر سکتے ہیں جب آدمی پر تکلیف ہو تو سبر جمیل یا ہم کسی کا انتقال ہو تو عموان یہ عموان لوگ امام لوگ دوائے کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کو مرداش کرنے کی حمت اتا فرما تو یہ معاملہ ہوا اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں اس بات پر جو تم بتا رہے ہو اب یاقوب علیہ السلام کا رونہ مفصلین اکرام فرماتے ہیں رونہ آدمی باطمہ جب روتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں طریقہ شکایت ہی ہوتی ہے بے سبری ہوتی ہے تو یاقوب علیہ السلام کا رونہ کیا بے سبری تھی یا محبت تھی تو یاد تکھیں یہ بے سبری جو ہم روتے ہیں کی محبت میں رونہ تھا یہ ایسا اچھا دوستا ہے کہ یاقوب علیہ السلام کو یہ پتہ نہیں لکھا بیٹا زندہ ہے انتقال کر hands اللہ کے نبی یاد رکھے یاقوب علیہ السلام جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام ہے یاد زندہ ہے ان کا جو رونہ تھا اس بات کی وجہ سے نہیں تھا پتہ نہیں میرے بیٹے پر کیا ہوا زندہ ہے انتقال کر گیا کیا ہوا ہوا آپ جانتے تھے že میرا بیٹا زندہ ہے آپ کا جو رونہ ہے بے خبری کی وجہ سے نہیں تھا آپ کا جو رونہ ہے فراغ کی وجہ سے آپ کو اپنے بیٹے کی یاد آ رہی تھی دوری برداشت نہیں ہو رہی تھی دوری برداشت نہیں ہو رہی تھی جیسا کہ ابو بکر صندی کر دی رہا تھا ہم جو واقعہ کو آ جائے پیانا آگا لیسے لیسے ہم حیات ہیں آپ کے سامنے موجود ہیں پھر بھی آپ آنسو بار ہیں تو کسی نے پوچھا کہ آنسو کیوں بار ہیں رسول کا مجھے رسول پاک سامنے ہیں تو پھر بھی رسول پاک یہ ایک نحسوس ہوتا ہے کہ جب آپ نہیں رہیں گے تو کیا ہو اور جب نہ ہوں گھر میں جائیں تک بھی رونہ آ رہا ہے کہ رسول پاک کی یاد آ رہی فراغ میں رونہ یاد میں رونہ پھر بیٹوں کے عمل کی وجہ سے رو رہے تھے آپ جانتے تھے کہ آپ کے بیٹوں نے آپ کے بیٹوں نے کتنا بڑا جو ہے یہ گناہ کا کام کیا ہے حسد کی آگ میں کتنا بڑا گناہ کیا ہے تو بیٹوں کے اس گناہ پر اور اس تکلیف کے کام پر آپ رو رہے تھے اس آیت کے لئے مفصل نے قرآن فرماتے ہیں کبھی بھی رونے والوں پر بروسہ نہ گناہ کہتے ہیں یہ بات جب یہ واقعہ ہوا ہے کہ مفصل نے قرآن فرمو کبھی بھی ایسا نہ ہو کہ سامنے والا رو رہا ہو اور اس کے رونے میں تم آ کر جو ہے اس کے حق میں فیصلہ کر دو دیکھو رو رہا ہے نا تے سچا آتی کہ اس کے بعد سے یہ تیہ ہو گیا ہے کہ جب بھی فیصلہ کرنا ہے ایویڈنس اور دلائق کے بنیاد پر پورا حقیقت پر فیصلہ کرنا ہے کبھی کسی رونے والے جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں مگر مچ کے آنسو آنا مگر مچ کے آنسو آنا جان کچھ کے رونے آئندہ میں نہیں کرو آئندہ میں نہیں کرو جیسے امون یا بردکانوں میں کسی شخص نے چوری کی ہے آپ پولیس کے واس لے کے لئے جب نہیں پانا آئندہ میں نہیں کرو بہت رونے گناہ کرنا ہی آپ اس کے رونے کی بات نہیں کبھی نہیں کہا اس کے بعد سے یہ فیصلہ ہو گیا اور اس پر باقیہ بھی دیا باقیہ کیا دیا گا ہے حضرت عامش نے کہا کہ یاکوب علیہ السلام کے بیٹوں کا جو جھوٹا رونہ ہے اس کے بعد کسی رونے والے کو سچا نہیں سمجھا جا سکتا جب بھی کوئی روئے آپ کہیں کہ نہیں مہندہ نہیں کرو یہ معاملہ اللہ کے اپس سبھوں ہے قاضی کا کام فیصلہ کرنا ہے جو غلط کام کیا اس کی سزا ملے گی قرآن بنیس کے مطابق آپ رونہ دھونہ دیکھ کر آپ پر نس کے لئے ریایت کرتے ہیں ریایت نہیں ریایت فیصلہ ہوئی جو قرآن اور حدیث کا ہے ایک واقعہ آتا ہے ایک عورت اپنا مقدمہ لے کر آئی قاضی کے پاس قاضی شرعہ کے پاس مقدمہ لے کر آئی اور اس کو سزا ملنے والی تھی وہ بہت رو رہی ہے بہت رو رہی ہے کہ اسے سزا نہیں ملے تو لوگوں نے کہا کہ اس کو معاف کرتے بہت رو رہی ہیں تو قاضی ملے ذہین تھے قاضی شرعہ نے فرمایا کہ یوسف علیہ السلام کی بھائی بھی بہت رو رہے تھے یوسف علیہ السلام کی بھائی بھی رات کے وقت بہت رو رہے تھے تو رونے والے محمد اب یہ دیکھ کر نہیں کہ روتا ہوا دیکھ کر ہم اس کو معاف کر دیں وہ بھی اپنے والد کے پاس روتے گایا تھے تو کیا وہ سچے تھے رونے کا مطلب کیا وہ سچے تھے حالانکہ وہ جھوٹے تھے تو کسی انسان کو حق نہیں پہنچتا کہ بغیر تحقیق انہات فیصلہ کرتے ہیں یاد رکھیں یہ رونہ بھی ٹرک ہوتی ہے بعضوں گھروتے اس طریقے سے ہیں کہ سامنے والے کو جو ہے اپنے جال میں بھانس لیں تو آدمی کو بڑا سمجھدار ہونا چاہیے یاکوبر علیہ السلام اس بات کو بھانت گئے تھے وہ جانتے تھے کہ یہ کیا چاہتے ہیں فصبرو جب ہی تو جب بھی آدمی کو تکریف ہو صبر کرنا چاہیے اور دوسرا ہی اس بات سے ایک حکمت والی جو بات ہے جس سے میں کہنا صوفیان تفسیر جو بات میرے سمجھ میں آئی یہ قرآن ہو جیز اس میں روشنی میں کہ آدمی جتنا بھی بڑا آپ کہیں کہ سیانہ ہو جتنا بھی سمجھدار ہو لیکن اگر گناہ کرتا رہتا ہے کرتا رہتا ہے کوئی نہ پہ اس سے غلط ہی ایسی ہو جاتی ہے کہ سامنے والا مکڑ لیتا ہے چاہے اس زمانے کا کتنا ہی بڑا سمجھدار آدمی ہو گناہ کرتے کرتے اس کی عقل بھی چلی جاتی ہے اور کوئی نہ بھی غلطی کری دیتا ہے کوئی نہ بھی کلو ایسا چھوڑی دیتا ہے کہ اس کی دنیا میں زلدت ہو جاتی ہے پکڑنے والا پکڑ لے گا وہ بھائی بڑے سمجھدار تھے وہ ایک شخص نہیں تھا دس آدمی تھے اور دس آدمی میں اتنی اس وقت سمجھ گوز نہیں آئی اتنا ایک پر سمجھیں کہ وہ شیطانی حملہ سوار تھا کہ وہ کمیز کو پڑنے کوئی اگر کمیز کو پھاڑ دیتے پھر اپنے والد کو دیتے تو ان کو یہ کیس پریزنٹ کرنے میں اور آسانی دیتی دیں کمیز بھی پھٹ گئی ہے بھیڑیا نے بیڑی دردی سے کھایا ہے لیکن جب کمیز دی تو بلکل آسان تھا ان کے والد کیلئے فیصلہ کرنا ایسا کیسے ہو سکتا ہے بھیڑیا کھالے اور اسو کی کمیز نہ پھٹے پتہ یہ چلا ہے بعض دفعہ آدمی گناہ کرتے 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 ایسی بلنٹر کر جاتا ہے کہ وہ آسانی سے پکڑ میں آ جاتا ہے نشاہ کرنے والا ہو یا کوئی بھی کام کرنے والا ہو زنا کرنے والا ہو کوئی بڑے سے بڑا اس کا معافیہ ہو کچھ بھی ہو ایک نائل دن تو پکڑ ہوئی آتی ہے ایک نائل دن پس ہی جائے گا کوئی نہ کوئی ایسا خلو چھوڑ دے گا کہ وہ پکڑ پکڑا جائے گا کوئی بھی جتنا بڑا واہر ڈاؤن ہو کچھ بھی ہو اور اگر دنیا میں نہیں پکڑا جاتا یہ تو چلے یادیو علیہ السلام نے پکڑ لیا اگر دنیا میں نہیں پکڑا جاتا آخرت میں پکڑ ہو نہیں اس میں تو کوئی شک ہی نہیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کہ اگر ہم سب کو شیطانی چاروں سے بچنے کی توفیق اطاف کروائیں کل انشاءاللہ شروع ہوگا یہ کہ یادیو سف علیہ السلام کتنے دن تک رہے گوئے اور پھر کس طرح کوئی سے واحد نکلے کس نے آپ کو کوئی سے واحد نکالا کل کی تفسیر انشاءاللہ باتیں میان کی جائیں گی اللہ تعالیٰ سب کو قرآن کے نور سے ہمارے سینوں کو روشنیت آخر اللہم صلی علیہ سیدنا مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ و بارک